بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ دیگی سٹائل میں آلو گوشت بنانے کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں جو بہت ہی آسانی سے اور ایک ہی سٹیپ میں بن کر تیار ہو جائے گا اس کے لئے ہم نے پیاز نکال کے الگ سے گرائن کرنے کی یا مسالہ الگ سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی سٹیپ کرتے ہوئے اور بغیر پیاز نکالے یہ مزیدار آلو گوشت بن کر ریڈی ہو جائے گا اس کو بنانے کے لئے میں نے ایک پتیلی میں آدھا کپ تیل شامل کیا ہے اور اس میں چندے کھڑے مسالے جس میں ایک چائے کجمت زیرا ایک بڑی علائچی دو سے تین چھوٹی علائچی دو سے تین لونگیں اور ایک ٹکڑا دار چینی کا شامل ہے یہ ہلکا سا کریکل ہوگا تو میں نے یہاں پہ دو پیاز لیے تھے یہ درمیانے سائز کے پیاز تھے بہت زیادہ چھوٹے پیاز نہیں لینے ہمیں اچھے درمیانے سائز کے پیاز لیں گے اور اس کو باریک سلائس میں کٹ کر کے میں نے وہ بھی ساتھ ہی ان مسالوں کے شامل کر دیئے اس پیاز کو ہمیں اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے بہت زیادہ گولڈن کرنے کی یا آور براؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس کلر جب چینج ہونے لگے گا تو اس سٹیج پر ہم اس میں جو باقی کے مسالے ہیں جو اجزاء ہیں ہمارے پاس وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم پہ پیاز کی کیا کنڈیشن ہے تو یہاں میں نے چار سو گرام بکرے کا گوشت لیا ہے ہڈی والا وہ اس میں شامل کر دیا ہے گوشت ڈالنے کے بعد ہمیں آج جو ہے وہ میڈیم کر دینی ہے اور میڈیم آج رکھتے ہوئے ہمیں ایک منٹ تک اس گوشت کو اس پیاز کے ساتھ فرائے کر لینا ہے تاکہ گوشت کی سمیل نکل جائے اور جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گوشت کا ایک سے ڈیر منٹ اس کو اچھے سے فرائے کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ دو کھانے کے چمچ لسن ادرک کا پیسٹ لیا تھا وہ پیسٹ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے مسالوں میں حسب زائی کا نمک ہے ایک کھانے کا چمچ لال مرچ ایک کھانے کا چمچ سوکھا پسا ہوا دھنیا اور ایک چھائے کا چمچ حلدی کا میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ان تمام مسالوں کے ساتھ بھی ہمیں گوشت کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو میڈیم ہیٹ رکھتے ہوئے اتنا پکانا ہے کہ جو لسن ادرک کا پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور ہمارے پاس اچھا سا مسالہ بھون جائے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو یہ ریسپی دیکھتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اس ریسپی کو شیئر کرنا بھی بالکل نہ بھولیں اب اس سٹیج پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پانی تھا لسن ادرک کا وہ بھی ڈرائے ہو گیا ہے اور اچھے سے oil الیدہ ہو گیا ہے اب یہاں میں نے اس میں ایک بڑے سائز کا tomato لیا تھا اگر چھوٹے ہیں تو آپ دو لے لیں ورنہ میں نے یہاں پہ ایک بڑا tomato لیا تھا اور وہ اس میں میں نے شامل کر دیا ہے اس کو ایک دفعہ اچھے سے مکس کریں گے tomato کو چھیل لیا تھا میں نے اور سلائس کر کے اس میں شامل کر دیا ہے اس کو ایک دفعہ مکس کیا اور گوشت کھلانے کا پانی میں یہاں پہ اس میں شامل کر دوں گی ہمیں اچھے سے گوشت گلالینا ہے تو میں نے تقریباً دو کپ پانی اس میں شامل کر دیا ہے ہمیں ابھی اس سٹیج پر شوربے کے لیے پانی اس میں شامل نہیں کرنا ہے میں نے صرف گوشت گلالنے کا پانی اس میں ڈالا ہے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے جیسے ہی گوشت میں ایک بوائل آئے گا میں چولہ ہلکہ کر کے گوشت کو گلنے کے لیے رکھ دوں گی تقریباً چالیس سے پنتالیس منٹ کے بعد گوشت جو ہے وہ گل گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کافی ہتتر برائے ہو گیا ہے اور جو پیاز ٹیماتر ہیں وہ بھی اچھے سے گل گئے ہیں اب اس سٹیج پر ہمیں اس گوشت کی بہت اچھے سے بھونائی کرنی ہے جتنی اچھی طرح سے ہم یہ سالن بھونیں گے پیاز اور ٹیماتر ہمارا اتنے ہی اچھی طرح سے بھون جائے گا اور پھر سالن میں یہ نظر نہیں آئے گا لوہیٹ رکھتے ہوئے تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے یہ ٹیماتر اور پیاز کی اچھی سی گریوی جو ہے وہ بن جائے گی اور بالکل بھی ہمیں سالن میں تیرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اچھے سے سالن بھون جانے کے بعد میں نے یہاں پہ دو درمیانی سائز کے آلو لیے تھے ان کو چھیل کے کٹ کر کے وہ اس میں شامل کر دیئے ساتھی آدھا کپ دہی لیا تھا اس کو اچھے سے پھینٹ کے وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اس سٹیج پر بھی چولے کی جو آنچ ہے وہ بلکل سلو ہے ایک دفعہ ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور پھر بعد میں میں اس کا چولہ تیز کر کے جو دہی کا پانی ہے وہ بھی ڈرائے کر لوں گی اگر آپ چولہ تیز رکھتے ہوئے دہی شامل کریں گے تو پھر دہی پھڑ جاتا ہے اور اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ اچھا نہیں بنتا سالن میں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ چولہ ہلکہ رکھتے ہوئے آپ اس میں دہی شامل کریں تاکہ دہی کے لمز نہ بنیں اب اس سٹیج پر اس کی بھنائی کرنے کے بعد جب آئل اوپر آ جائے گا تو میں نے یہاں پہ شوربے کے لیے پانی شامل کر دیا ہے تقریباً دو سے دھائی کپ میں شوربے کے لیے پانی شامل کر رہی ہوں اسی میں ہی جو ہے وہ آلو بھی گل جائیں گے اور ہمارا جو شوربہ ہے وہ بھی بن کر تیار ہو جائے گا پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے ایک دفعہ مکس کریں گے چولہ تیز کر کے ایک بوائل آنے دیں گے اور پھر یہاں میں نے اس میں ایک سے دو ہری مرچیں شامل کی ہیں تھوڑا سا ہرہ دھنیا تازہ وہ اس میں شامل کر دیا ہے اور پھر میں اس کو ڈھک کر جو ہے وہ رکھتوں گی تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے جب تک کہ یہ آلو اچھے سے گل نہیں جاتے آلو گل جائیں گے تو ہمارا ہی مزیدار سا آلو گوشت بن کر بلکل تیار ہو جائے گا بینہ پیاز نکالے بغیر محنت کے آپ یہ آلو گوشت بنا کر ٹرائے کیجئے گا یقیناً یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے گی بہت ہی مزے کا آلو گوشت بن کر تیار ہوتا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہمارا ہی سالن بن کر بلکل تیار تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھا شوربہ جو ہے وہ اس کا بنا ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور سرف کر دیں گے چاولوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ خمیری روٹی کے ساتھ جس طرح بھی آپ اس کو سرف کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو سرف کریں اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے رسک میں بہت زیادہ برکتے رحمت عطا فرمائے مزید نئی ریسپیس کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ